میرا نام رومانہ ہے میری اون اٹھائیس سال ہے میں سکر شہر کی رہنے والی ہوں میرا گھر ایک پسماندہ علاقے میں تھا اور میں ایک غریب دقل سے تعلق رکھتی ہوں میں شروع سے ہی بہت سہین تھی میرا بابا گول گپے چاٹ اور برگر جیسی چیزیں بیشتے تھے امی کو طبیتق تھے اسی لئے وہ گھر کا کام نہیں کر سکتی تھی میں ایک سرکاری کالیز میں پڑھتی تھی اور ہمیشہ نمائی نمبر لیتی تھی میں غریب تھی لیکن بہت چالاگ تھی پڑھائی لکھائی میں کوئی بھی مجھ سے آگے نہیں تھا سب لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں چاہے جتنا بھی پڑھ لیتے کوئی بھی مجھ سے زیادہ نمبر نہیں لے سکتا تھا سب لڑکیاں مجھ سے جلتی تھی پہلے جو غریبی میری کمزوری تھی اسے میری ذہانت میں چھپا دیا میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر میں امیر ہوتی تو شاید میری ذہانت کبھی بھی اُبر کر سب کے سامنے نہ آ پاتی نہ ہی میں اتنے دل سے پڑھتی کیونکہ ابھی مجھے اپنے گھر اور اپنے بابا کے سہاری کے لیے کچھ کرنا تھا اپنے بابا کو ایک ایسی دنیا اور ایسی زندگی دینا چاہتی تھی جو ان کا خواب تھا میں نے ہمیشہ اپنے بابا کے آنکھوں میں ایک حسرت دیکھی تھی وہ جب بھی کوئی امیر ان کے پاس آتا ہے کوئی نوجوان تو اسے حسرت سے دیکھتے ان کے دل میں ہمیشہ یاد تھا کہ بے فکری اور لاوبالی نوجوانوں کو دیکھ کر اکثر بابا احساسے کم تری کا شکار ہو جاتے اور اس دن وہ گھر دیر سے آتے تھے شاید انہیں لگتا تھا کہ ہمارے دلوں میں بھی ایسا کچھ ہے کہ ہم لوگ امیری چاہتے ہیں اور ان سے شکواں کناہ ہیں لیکن حقیقت اس کے بالکل ہی برعکس تھی ہماری اممہ نے ہمیں صبر اور شکر سکھایا تھا ہمیں کبھی بھی اگر کسی چیز کے نخرا کرتا یا پھر ناک مو چڑھاتا تو اممہ اسی وقت اس کی کلاس لگا دیتی اممہ نے شروع سے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ ہمارے اممہ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور سارا دن لوگوں کی باتیں بھی صرف اسی وجہ سے سنتے ہیں کہ ہمیں ابھی ایک اچھی زندگی دے سکیں وہ جتنی مشقت کر سکتے ہیں وہ اس گھر کو چلانے کیلئے کر رہے ہیں اس لئے اگر تم میں سے کسی کے بھی مو سے ایک لفظ بھی ناشکری اور شکوے کا نکلا تو میں اس کی زمان کار دوں گی کیونکہ تمہارے باپ کی محنت ہر چیز سے زیادہ ہے اگر وہ خود حالات سے کٹ کر بھی اس مہنگائی کے دور میں تمہیں حلال کھلا رہا ہے تو تم لوگوں کا بھی فرض ہے کہ اس کی قادر کرو میں کالنگ سے پڑھ کر آتی اور پھر آتے ہی کام میں جڑ جاتی اببہ کے ٹھیکے کے لیے گول گپے چارٹ اور کباب تیار کرنا میرا ہی کام تھا کیونکہ اممہ اتنی دیر کچن میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی میں سارے دن کام کرتی اور اگلے دن کے لیے سب سامان بنا کر رکھتی اور پھر رات کو جب سب لوگ سو جاتے تو صبح کے وقت تھی بس مجھے ملتا جو میرا کام ہوتا میں اس وقت پڑھتی تھی اور اپنی نیند میں سے وقت نکال کر اپنی پڑھائی کو دیتی تھی رات دن بلکل ایک جیسے ہو رہے تھے سب اٹھنا کالج جانا کام کرنا پھر پڑھنا پھر سو جانا ایک جیسے شب و روز سے میں اکتا گئی تھی اور پھر میری روز کی زندگی میں ایک اور چیز ہوئی میں نے محلے کے بچوں کو بہت کم فیس پر ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی اتنی کم فیس اور اتنی اچھی پڑھائی دیکھ کر میرے پاس اتنے بچے آئے کہ ہمارا گھر بھر جاتا اور اب میں اببا کا سامان تیار کرنے کے ساسد بچوں کو بھی پڑھاتی تھی ٹیوشن والے بچوں کے وجہ سے اب ہمارے حالات میں مزید بہتری آ رہی تھی اب مہینے کے شروع پر ہی میرے پاس کئی ہزار روپے ہو جائے کرتے تھے ہم وہ لوگ تھے جن کے گھر روز کے روز چند سو روپے آتے تھے جس میں ہمیں سارا مہینہ گزارنا ہوتا تھا آخر میں بل وغیرہ کیلئے بھی پیسے بچانے ہوتے تھے اور اب مہینے کے شروع میں ہی رقم ہاتھ میں آنا نعمت لگ رہا تھا میں اب اکثر آپ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے ہمیں اس لائق بنا دیا اب میرے نتائش کا اعلان ہوا تھا اور پھر سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ میں نے پورے زلے میں اول پوزیشن لی تھی میری اتنی بڑی کامیابی پر میرے گھر والے پھولے نہیں سما رہے تھے سب محلے والے ہمیں رشت کے نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور میرے کالیج کی وہ لڑکیاں جو بہت بڑے بڑے گھرانوں سے آتی تھی وہ اب جل کر خاک ہو گئی تھی انہیں جیسی یقین ہی نہیں آ رہا تھا سب کو میرے ذہین ہونے کا پہلے سے ہی معلوم تو تھا لیکن کسی ایک کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ میرا نتیجہ اتنا آلہ آئے گا سب لوگ مٹھائل آ رہے تھے اور دور اب حیران کن بات یہ تھی کہ جو رشتہ دار کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آتے تھے اور نہ ہی اچھے سے بات کرتے تھے وہ بھی اب آ رہے تھے اور ان کا رویہ ایسا بدلہ تھا کہ گرگڑ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے تھے میرے بابا کے سب بھائی بھی اب انہیں عزت سے دیکھ رہے تھے اور مجھے یہی میری کامیابی لگ رہی تھی کہ میں اپنے بابا کی عزت اس خطرناک اور ظالم عاشر میں بنوانے کے قابل ہو گئی تھی میرے لیے اب بہت سے رشتے آ رہے تھے چاچو ماما تایا پھپو خالہ سب لوگ اب میرے کیے پر ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے یہ وہی لوگ تھے جو ہمارے گھر والوں کو اپنے کسی بھی خوشی میں شریک کرنا گوارہ نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیں تجھے سے اچھوت سمجھتے تھے بابا نے صورتحال میں میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں فیصلہ اپنی بیٹی پر چھوڑتا ہوں وہ جو کرنا چاہے اور جس سے شادی کرنا چاہے سب اس کا ذاتی فیصلہ ہوگا اور اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہاں میں اپنی اولاد کے ساتھ کھڑا ہوں بابا کی اس بات نے مجھے اعتماد دیا اور پھر میں نے اپنے بابا سے کہا کہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے میں چاہتی ہوں کہ بہت سارا پڑھوں اور آپ کا سہارا بنوں جب تک میرے بھائی بڑے نہیں ہو جاتے تب تک میں انہیں اور آپ کو بھی کسی قسم کی کوئی کبھی نہ ہونے دوں میں نہیں چاہتی کہ آپ کبھی ایسا محسوس کریں کہ آپ کی سب سے پہلی بیٹی ہوئی تھی یا بیٹا اور نہ ہی آپ کے دل میں کبھی بھی یہ خیال آئے اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آگے پڑھوں پھر یہ سارا خاندان جس مفاد میں آپ کے آگے سوالی بنا بیٹھا ہے ان کے مو بند ہو جائیں گے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میری شادی ہو جائے اور پھر آپ سارے زندگی یہی سب کرتے رہیں اور ہمارے حالات کبھی بھی بہتر نہ ہوں انہیں یہ خدچہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں ہم لوگ ان سے آگے نہ چلے جائیں میری بات سن کر بابا نے مجھے حیرانگی سے دیکھا کہ میری بیٹی کب سے ابا کی بات سن کر میں نے دا طلب نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور کہا تھا کہ بیٹی جو آپ کی ہوں اس لیے آپ کا سر ہمیشہ فخر سے بلند ہی رکھوں گی اور پھر بابا نے سب کی مخالفت مول لے کر مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوا دیا امہ چونکہ پرانے خیالات کی مالک تھی ایک دقیان اسی عورت تھی اس لیے انہیں اس بات پر بڑا اعتراض ہوا تھا انہوں نے سر توڑ کوشش کی تھی کہ ابا ان کے بھائی کے بیٹے کے لیے ہاں کر دیں لیکن ابا نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ کسی کی بھی نہیں سنیں گے اور اس بات سے مجھے کافی اتمنان ہو گیا تھا ابا نے ابا سے کہا کہ شادی نہیں تو کم از کم کسی رشتے کے لیے ہاں ہی کر دو ایسا نہ ہو کہ کل کوئی اچھے خاصے رشتے ہاتھ سے نکل جائیں امہ بہت بھولی تھی اور وہ سارے خاندان سے جڑ کر رہنا چاہتی تھی انہوں نے ہمیشہ سب کی نظروں میں اپنے لیے حقارت ہی دیکھی تھی اور یہ دیکھا تھا کہ کوئی بھی انہیں اہم نہیں سمجھتا اور اب انہیں لگ رہا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سب ان کی خاندان کی محبت میں ہمارے آگے ہاتھ پھیل آ رہے ہیں لیکن ابا سب کے شادر دماغ خوبی واقف تھے اس لیے امہ کی کسی بھی قسم کی مخالفت کا اثر نہیں لیا اور مجھے یونیورسٹی بھیج دیا یہ دنیا تو بلکل ہی الگ تھی مجھے اب لگ رہا تھا جیسے میں آزاد ہوئی ہوں میں نے ساری زندگی ایک سرکاری ادارے میں پڑھتے ہوئے گزار دی تھی جہاں کسی کو بھی بولنے کا حق نہیں تھا جہاں صرف پیسہ اہمیت رکھتا تھا کسی کی بھی ذہانت اور علم بس تب تک مانا جاتا تھا جب وہ سب امیروں کو پچھاڑ کر نمبر حاصل کرے لیکن یہ یونیورسٹی کی دنیا اس دنیا سے بلکل الگ تھی یہاں کسی کو بھی کسی کے امیریاں غریب ہونے سے فرق نہیں پڑتا تھا یہاں علم کو منوانی کے لیے صرف آلہ نمبر حاصل کرنا لازمی نہیں تھا یہاں آپ کو اچھا بولنا آنا چاہیے تھا جو جتنے اچھے سے اپنی بات رکھتا اسے اتنا زیادہ ذہین مانا جاتا میں جلد ہی یونیورسٹی میں مشہور ہو گئی تھی میرا بولنے کا طریقہ سب لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا تھا میری لکھی اسائیمنٹس کی تعریفیں سب استاد کرتے تھے اور پوری کراس رشک سے ماریا کے جانب دیکھا کرتی تھی یہاں آ کر میرے سارے کمپلیکسز دور ہو گئے تھے میں جتنا چاہے اتنے اعتماد سے بات کرتی تھی اور کوئی بھی مجھے خاموش ہونے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا زندگی بہتر ہو رہی تھی نت نئی لڑکیوں کے ساتھ رہ رہ کر مجھے پہننے اڑنے کا ڈھنگ بھی آ گیا تھا اور اب میں خود سے اچھ اچھے کپڑے سیکر پہن کر جائے کرتی تھی جو کسی بہترین ڈیزائنر کا شہکار معلوم ہوتے تھے انہی دنوں میں ساتھ ایک حسین اتفاق ہوا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی اور پھر میری زندگی وہ ہو گئی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اور میں نے وہ وہ قدم اٹھائے جس کی امید مجھے خود بھی نہیں تھی مجھے ایک لڑکا ملا جس کا نام ادنان تھا وہ یونیورسٹی کا سب سے امیر اور ہینڈسم لڑکا تھا جس کے دیکھنے میں ایک ادا تھی وہ جس لڑکی کو دیکھتا یا اس سے اچھے طریقے سے باگ کر لیتا وہ خود کو مہرانی سمجھنے لگتی تھی مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی کہ ایک عیاش امیر زادے سے لڑکیوں کا ایسا عشق مجھے بہت عجیب لگتا تھا میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر لڑکیاں ایک ایسے انسان پر کیسے مر جاتی ہیں جو ان کی پہنچ سے اتنا باہر ہو وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے میں اسی لئے ہر کسی سے دور رہتی تھی کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں تھا مجھے اپنے خاندان کے لئے کچھ کرنا تھا اور یہی میری آخری خواہش تھی لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا ادان میری کلاس میں پڑھتا تھا اور میں یہاں کی سب سے تیز لڑکی تھی جو پڑھائی میں بھی سب سے آگے تھی اس نے مجھے کہا کہ میں اسے اسائیمنٹ بنا کر دوں میں نے بینہ کچھ سوچے سمجھ اسے انکار کر دیا اور یہ بات شاید اس کی آنا پر لگی تھی کیونکہ آج تک کسی بھی لڑکی نے اسے منع نہیں کیا تھا بلکہ اس کا کام تو لڑکیاں اپنا شرف سمجھتی تھی میرے کورے انکار پر اس کا مو دیکھنے کے لائف تھا اس نے کچھ بات مجھے اکیلے دیکھا تو میرے پاس آ گیا اور بات کرنے لگا میں نے اسے نظر انداز کیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی خوش فہمی کا شکار ہو لیکن اس میں کچھ ایسی کشش تھی کہ میں اس سے اب مزید دور نہ رہ سکی میں نے بہت کشش کی لیکن پھر اس کے پیار میں پڑ ہی گئی ادنان مجھ سے بہت پیار کرتا تھا میں اب اس پر بہت بھروسہ کرنے لگی تھی وہ مجھے بہت عام محسوس کرواتا تھا میں نے اسے اپنے گھر کے سارے حالات کھول کر بتا دیا اپنے بچپن سے لے کر اتنی جوانی تک کا ہر دن میں نے ادنان کے سامنے کھول کر رکھ دیا اب ادنان مجھے کچھ پیسے بھی ہر مہینے دے دیا کرتا تھا میں نے شروع شروع میں اسے بہت منع کیا لیکن وہ نہ مانا اور زید کی میں نے اس سے پیسے لے لیے اور پھر میں اس کے پیار اور محبت سے کہنے پر بار بار اس سے پیسے لے لگی اور یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا دو سال ہو گئے اور پھر اب ادنان مجھے شادی کا کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اببہ نے منع کر دیا تو میں کیا کروں گی میں نے ادنان سے اپنے والدین کو لانے کا کہا مگر اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اس کے والدین ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں اور وہ اب تک واپس نہیں آئے اسی لئے وہ اکیلہ رشتہ لینے آئے گا مجھے معلوم تھا کہ یہ اچھا نہیں رہے گا کیونکہ کوئی بھی باپ ایک اکیلے لڑکے کو لڑکی دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا اور بلکل ایسا ہی ہوا بابا نے بہت پیار سے ادنان سے بات کی اور اسے کہا کہ بیٹا اپنے والدین کو لے کر آؤ تب ہم آگے بات پڑھائیں گے لیکن ادنان کی وہی باتیں رہی کہ اس کے والدین نہیں آسکتے اور اب اس کا یہ رویہ دیکھ کر بابا نے انکار کر دیا میں بہت روئی لیکن بابا نے ایک ہی بات کہی کہ وہ لڑکا بہت عیاش ہے اور لا پرواہ ہے لیکن تب میرے دماغ میں اس کے پیار کا بہت سوار تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نائنصافی ہو رہی ہے میں نے چھپ کر ادنان کے ساتھ نکا کر لیا اور پھر رخصت ہو گئی خاندان میں عزت بچانے کے لیے بابا نے سب کے سامنے مجھے رخصت کر دیا مجھے اسے ہوا میں اڑ رہی تھی کیونکہ مجھے میری منزل مل گئی تھی میرا پیار میرے ساتھ تھا ادنان کا بزنس بھی بہت بڑا تھا اکثر پیسے بھیجتی تھی جو امی رکھ لیا کرتی تھی بابا نے آج تک مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کی تھی شادی کے تین مہینے ہو گئے تھے اور اب مجھے بابا کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ ادنان کے خاندان میں سے آج تک کسی سے بھی میں نہیں ملی تھی میں اسے اگر کسی سے بھی ملوانے کا کہتی تو وہ بات میں ٹال دیتا اب وہ مجھے اپنے ساتھ پارٹیوں پر بھی لے کر جاتا اور اب مجھے اس کا اصل روح نظر آنے لگا وہ شرابی تھا اور پھر میں حیران تو تب ہوئی جب اس نے اپنے ایک دوست کے ساتھ میرا ایک رات کو سعودہ کیا اس نے کہا ہمیں ایک رات کے لیے بیویاں بدل لیتے ہیں میں تو حیران رہ گئی یہ اس کا اصل روح تھا اور اب اس کی غیرت کہاں گئی میں نے اس کے دوست کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور پھر گاڑی کی طرف بھاگی ادنان بھی میرے پیچھے تھا اور پھر اس نے مجھے اندر کی طرف کھینچا لیکن میں نے اسے تھپڑ جڑ دیا ادنان شرید غصے میں آ گیا تھا اور مجھے گھسیٹ کر گاڑی ملے گیا تیز گاڑی راستے پر دھڑا دی ادنان اس وقت نشے میں دھت تھا اور غصے میں کئی مغلزات بکے جا رہا تھا اور پھر اگدم سامنے ایک ٹرک آ گیا ادنان نے بچانے کی کافی کوشش کی اور پھر اسی کوشش میں گاڑی ایک درخت سے جاڑک رائی اس حادثے میں ادنان مر گیا اور تب مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں امید سے تھی آج پانچ سال گزر گئے میرا بیٹا رامس پانچ سال کا ہے ادنان کی ساری جائدات اس کی اعلات کی ہے اس کے خاندان والوں نے اس کے بعد کبھی مر کر ہمیں نہیں دیکھا میں اپنے گھر والوں سے اب بھی ملتی ہوں لیکن بابا نے اب بھی کبھی مجھ سے بات نہیں کی مجھے مجھے مجھے